ابھی ہم یہ پچیس دن کی سطروں میں ہر دن کچھ نہ کچھ نیا ٹوپک ہم سیکھی رہے ہم نے آنکھ میں گیان سیکھا آدھیان کیسے کرنا بیسے بہت سیکھا ارامیت شکیوں کو جانا اس سطروں میں آج ہم آ گئے ہیں آج کا ہمارا ہے پرکرتی سے ہم کیا سیکھنا پرکرتی سے سیکھنا تو ایک سوال ہے کہ ہم جن کیوں لیتے ہیں ہم بار بار جن میں لیتے ہیں تو ہم جن کیوں لیتے ہیں کیا کوئی بتائے گا ہینڈریز کر سکتے ہیں یا چیٹ میں لپکے بتا سکتے ہیں ہماری آتما کی ایبولیشن ہے جیسے سے آتما کی پرکرتی ہوتی رہتی ہے تو وہ آگے بڑھتی رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے اس مقام سکشم سے کاران جگت کی طرف نہیں چلی جاتی تب تک اس کی ایبولیشن چلتی رہے گی اسے وہ بار بار جنمتی رہے گی مرتی رہے گی ایکسپیرینس کرنے کے لئے آتما کی پرگتی کیسے ہوتی ہے آتما کی پرگتی میں میرے ہی سب سے اس طریقے سے ہوتی ہے جیسے یسے وہ میٹیشن کرتی ہے وہ اپنے آپ سے جڑتی رہتی ہے اور اپنے آپ کے بارے میں جیادہ سچیت ہوتی ہے تو بڑھتی رہتی ہے اور جیسے یسے اس کا گیان بڑھتا رہتا ہے وہ اندر کی طرف مرتی رہتی ہے اس کا پرکاش بھی بڑھ جاتا ہے وہ سکشم جگت کے بارے میں جیادہ سچیت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے آگے پرگٹی بہت صحیح دا آپ نے thank you یہ آتما اپنے انتی کے لئے آتی ہے اور آتما کے انتی کیسے ہوتی ہے کہ وہ ہر پل سیکھتی رہتی ہے کعان ارجید دنگل تو ہم یہاں بار بار جن اسی لئے لیتے ہیں کہ سیکھنے کے لئے ہم ہر جن میں سیکھتے ہیں اور سیوا دینے کے لئے ہاں جی ہاں بولیے رادے رادے دیدی میرے اکارڈنگ کارمک اکاؤنٹ کو کلیر کرنے کے لئے منوشعے کو بار بار جنم لینا پڑتا ہے کیونکہ پچھلے ہمارے کچھ کرم رہتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پوتر بن کے آ رہا ہے کوئی بیٹا بن کے آ رہا ہے تو وہ کارمک اکاؤنٹ ہمیں کلیر کرنے ہوتے ہیں ہاں تو کرم کیسے بنتے ہیں کرم ہمارے دوارا ہی بنتے ہیں بنتے ہمارےapo توارا ہی لیکن کیسے بنتے ہیں جیسے مان لی جی ہم نے کسی کا کچھ لے لیا اور دیا نئی اور ہو سکتا ہے ہم ہمیں جن میں چکتا کریں اور ہو سکتا ہے ہمیں نیکس جن میں بھی ہمیں چکتا کرنا پڑ جائے جیسے بھیشم پتا مہا جی کا تھا تو بھیشم پتا مہا جی کا سا جنم تھا کہ انہوں نے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا تھا لیکن جب دیکھا گیا 101 جو جنم تھا اس میں انہوں نے ایک ساپ کو مارا نہیں تھا اٹھا کر کے جھاڑی میں فیک دیا تھا جھاڑی میں فیکا تھا صحیح ہے تو وہ جھاڑی پر ایک دم وہ کاٹے لگے ہوئے تھے تو وہ کاٹے اس ساپ کو چپ گئے تو اس وجہ سے انہیں سر شیعہ پر وانوں کی شیعہ پر انہیں لیٹنا پڑا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا مول کارن ہے اجیانتہ ہم کرم کیوں بناتے ہیں اجیانتہ کے بس بناتے ہیں ہم جان پوچھ کہ اگر جان آ جاتا ہے تب ہم کیا کرم بناتے ہیں آج ہمیں جان ہوا ہے کہ ہمیں کیس طرح سے کاری کرنا چاہیے تو ہم جان میں آنے کے بعد میں ویسا کاری کرتے ہیں نہیں کرتے کرم کیسے بناتے ہیں ہم اجیانتہ میں بناتے ہیں تو ہم وہی جو کرم بنائے ہیں اس سمیے میں ہم بولتے ہیں کہ کرم بیلنس کرنا تو کرم بھی ہم کیسے بیلنس کرتے ہیں گیاں کی دوارا اس سمیے میں جب تک ہماری میں گیاں نہیں آتا ہے تب تک ہم پھر اجیانتہ میں اور کرم بناتے ہیں وہی چیز ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں ہاں جی بولیے کچھ بولنا ہے آپ کو پرمدیر سنجی نو نو میم اوکے ہم سیکھنے کے لیے ہی آتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے پہلے گلتیاں کی ہے جسے ہم کرم کہتے ہیں اسے ایک طریقے سے کرم نہیں کہہ کہ اپنا لیسن سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم ایک لیسن ہے جسے ہمیں سیکھنا ہے ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے اور دوسرا ایک مہتوپون کارے ہوتا ہے ہمارا سیوا کے لیے ہم پیار پارٹنے سیوا کے لیے آتے ہیں لیکن ہم جب جن میں لیتے ہیں نینے کے بعد میں ہم وہ سب بول جاتے ہیں پھر دیرے دیرے ہم گیان میں آتے ہیں ہم کو دھیان میں آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم وہ کرتے ہیں تو آج کا ہمارا سیکھنے کا ٹاپک ہے پرکرتی سے کیا سب کچھ سیکھیں تو اس کے لیے پہلے ہم سمجھے کہ پرکرتی کیا ہے پرکرتی پہ بہت سے جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سبھی کچھ پرکرتی ہے لیکن مول روپ سے اگر ہم پرکرتی کو سمجھے تو جو کچھ بھی ہمیں پرکرتک روپ سے دیوائن کے دوارہ ہمیں میلا ہے وہی پرکرتی ہے جیسے آکاش شوری چندرم ندیا سموندر پانی جنگل پہاڑ یہ سبھی کچھ پرکرتی ہے اور انہی سے ہی ہمیں سیکھنا ہے تو سیکھنے سے پہلے ہم یہ بھی جانے کہ پرکرتی کے کیا فائدہ ہیں اور ہم کیا ہیں ہم اس پرکرتی سے ہی بھگوط گیتہ میں بھی آتا ہے کہ ہم اشتدہ پرکرتی سے بنے لیں ہمارا یہ مانو سریح ہے جو اشتدہ پرکرتی سے بنائے پرتوی جل اگنی وائیو آکاش اور اس کے ساتھ میں من بھگوطی اہنکار اس طرح سے پرکرتی سے ہم آئی ہیں اس کے بعد ہمارا جو ہے نیشنل فلیگ میں گرین کلر ہے گرین کلر کیا چیز کا پرتیخ ہے یہ ہرارت یہ ہمارے شانتی کا پرتیخ ہے ہرارن اور ابھی تو آج کل یہ ایسا فرچلن میں بھی ہے لوگ اپنے لیڈنگ روم میں ایک وال کو ہرا کلر کراتے ہیں یا نیچر کا فرنک کراتے ہیں اور بچوں کے روم میں ایک وال ایسے گرین اور نیچر فرنک کراتے ہیں کہ ماں ایک شانت ماہول ملے شانت ہوا آتا ورنک کراتے ہیں اگر ہرا رنگ اتنی شانتی دیتا ہے تو نیچرل جو ہم تکرتی میں جاتے ہیں جہاں نیچرلی جو گرین کلر ہے اسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے میں کتنی شانتی جاتے ہیں ہم بہت شانت ہوتے جاتے ہیں تو پتری جی نے بھی اپنے ایٹین پرنسیپل میں ایک پوائن کیا ہے ہم پرکرتی میں جانا چاہیے پتری جی خود سمیہ سمیہ پہ پرکرتی میں جاتے تھے اور بروپ بنا کے لوگوں کو ٹریکنگ پہ بھی لے کے جاتے تھے جنگل میں پہاڑ پہ نتیوں کے کناری ہیمالے پہ وہ لے کے جاتے تھے پرکرتی تو پرکرتی اس سے اتنی وہاں اتنی یہ دو کیمیکل ہوتے ہیں جو پرکرتی سے بہت ادیت پرابابیت ہوتے ہیں سیروٹونی جیسے ہم پرکرتی میں جاتے ہیں وہاں اتنی شانتی اور پورے اوکسیجن سے ایک دم پھلی ہوا میں جو ہم ساس لیتے ہیں تو ہماری بوڈی میں سیروٹین بڑھنے لگتا ہے دونوں ہوتے ہیں کورٹیسول بھی ہوتا ہے سیروٹین بھی ہوتا ہے لیکن کورٹیسول اگر آپ ایک رات بھی برابر نہ سوئے تو کورٹیسول بڑھ جاتا ہے اور کورٹیسول کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے چنتہ تھکان غصہ آنا چرچڑاپن وہ ہونے لگتا ہے اور اگر آپ سوچ دل پرکرتی میں بیٹھیں تو کورٹیسول گھٹنے لگتا ہے اور سیروٹین بڑھنے لگتا ہے تو اس طرح سے پرکرتی ہمیں بہت پرابیت کرتی ہے اور اس کا ایفیکٹ سیروٹین کا بڑھنے کا ایفیکٹ ہمارے تینوں سریر پر ہوتا ہے ہماری فیجیکل بڈی پہ ہمارے پیسٹل بڈی پہ اور ہمارے میٹل بڈی پہ ہم جیسے گارڈن میں جاتے ہیں ہم کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم بہت شانت ہو گئے ہیں اور ایک اندر کی شانتی کا ہم محسوس کرتے ہیں چاہے ہم ہیں بہت ہم وہاں جا کے بہت ہیں تو ہم بڑی شانتی کو محسوس کرتے ہیں یہ اس کا سائیٹیف ریزہ ہے کہ فیزیکل سریر پہ ہمارے یہ اکٹ ہوتا ہے کہ ہم تھکان ہماری دور ہو جاتی ہے ہم ادھک تھوٹ تیلے بنتے ہیں اور ایسٹرل بڈی پہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری چنتہ سماعت ہوتی تھکان دور ہوتی ہم شانت ہوتے جاتے ہیں اور مینٹل بڈی پہ ہوتا ہے کہ ہماری چنتہ کم ہو جاتی ہماری یادہ صدیق ہوتی ہے اور وہاں اتنی بیبین پرکار کے فلوورز کو دیکھتے ہیں تو فلوورز ہمیں ہیلنگ فلوورز ہیلنگ ہوتی ہے آج کل تو لوگ پیسے دے کے جا کے ہیلنگ کرواتے فلوور ہیلنگ کراتے اور اگر ہم نیچورل گارڈن میں جا کے یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں شانت جگہ ہے تھوڑی گریم تھی ہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیچورل ہیلنگ ہوتی جیسے ہائی بیسکس ہے وہ ہمارے موس لہ دھار کو بیلنس کرتا ہے روز فلوور ہے وہ ہمارے ہار چکرہ کو بیلنس کرتا ہے اس طرح الگ الگ فلوور ہمارے الگ الگ چکرہ بھی میری گولڈ ہے وہ ہمارے تھرڑ آئید آگیا چکرہ کو بیلنس کرتا ہے لوٹس فلوور ہے وہ ہمارے سہستر کو بیلنس کرتا ہے تو جب چکرہ بیلنس ہوتے ہیں تو ہم خود بھی شاند اور ہیل ہوتے ہی اور سیکھتے کیا ہم پرکتی میں جیسے جاتے ہیں میں ایک سکریم بھی شیئر کرتی ہوں جو میں نے اس ٹاپک پہ بنائی ہے یہ ٹاکرٹی سے سیکھیں اس پک کو دو منی تک دیکھیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اور بات میں بھی بات کریں گے لاشت میں کی آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے ہم پھر سے ٹاپک پہ آئیں گے ہاں جی بولیے ہاں جی پرکرٹی سے ہمیں دینے کی بھاونا آتی ہے کہ پرکرٹی ہمیشہ دیتی ہے لیتی کچھ نہیں ہے بلکل بلکل ایک دم تو پرکرٹی میں سب سے بڑا ہم کو سیکھ ملتی ہے ویبھن دم میں ایک دم یہ ہم دیکھ رہے اتنے سارے بہت ہیں ایک الگ کلر ہے الگ الگ ان کی پتیوں کا شیف ہے ان کے الگ کلر ہے ان کی الگ مہک ہے لیکن پھر بھی وہ ایک ساتھ رہے ہمیں یہ چیز پرکرٹی سکھاتی ہے اگر ہمارے اندر میں ہم جا کے اس جگہ پہ کچھ دیر بیہت ہے تو ہمارے اندر میں جو ڈیفرنس کی باؤنا ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں پرکرٹی میں بیہت نہ اور دوسری بڑی چیز ہے کہ پرکرٹی ہمیں دہریتہ سکھاتی ہے کہ سمیہ آنے پر ہی اس میں پل لگتا ہے چکرٹی میں ہم بیچ ہوتے ہیں لیکن سمیہ آنے پر ہی اس میں یہ پل لگتے ہیں دھیر دھیر اس کی دہریتہ ہے کبھی بھی کوئی بھی چیز تورنت ہمیں نہیں گھر بڑی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیا ہم آج بیچ بھوتے ہیں دوسری دن اس میں سے انکوریت بھوتا ہے نہیں بھوتا ہے اگر ہم کوئی کاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پرتکشا بھی کرنی چاہیے کہ وہ دھیرے دھیرے کر کے سمکوم بھی ہوگا کسی بھی کاری میں ہڑ بڑی یا اس کے پرتی پل کی اچھا نہیں کرنی چاہیے یہ دھیرے ہمیں کسان سے مالی سے بہتر طریقے سے بھی اور سکھ سکتے ہیں کہ وہ جب بیج بھوتے ہیں اور پل کے لیے کتنا انتجار کرتے ہیں بیسے ہی تکرتی بھی یہی سکھا بھی ہے کہ دہریتا صدی چروری ہے بینہ دہریتا کی تو کچھ بھی نہیں ملے کھڑ بڑی کا کام تو کھڑ بڑی کا ہوتا ہے یہ ہم نے بہت بار سکھا کی پر دوسرا ہے کہ یہ پرکرتی میں کتنا سمی پریوکتن ہوتا ہے لیکن پھر بھی شانتی پوروکت رہتی ہے پیڑ پودے ہیں وہ پچڑ آتا ہے ساری پتیاں جھڑ جاتی ہے لیکن بھی بھی شانتی سے رہتی ہے کیا ہم بھی اس طرح سے اگر ہمارا بھی بھی سمی آیا ہے تو ہم بھی کیا شانت پوروکت رہ سکتے ہیں یہ سکھاتی ہے کہ انتجار کریں پھر کچھ اچھا ہوگا جیسے پچڑ ساری پتیاں جھڑ جاتی تو سمی بعد پھر سے اس میں نئی پتیاں آنے لگ جاتی تو رکرتی سکھاتی ہے ہر سمی ہر نیتو کا آنند لینا چاہیے کسی بھی سمی میں چاہے اچھا سمی ہے ہمارا تو بھی وہاں نہیں بند چاہیے یہ پورا سمی ہے تو وہاں بھی نہیں بند رکھنا نہیں چاہیے بن عمرہ کا پھر اسے دیکھتے رہنا چاہیے سانتی پھر سمی پری بطن کا انتجار کرنا چاہیے دوسرا سی اور سی کھاتا ہے کہ ہمیں اہم بھاو میں نہیں رہنا چاہیے جیسے ایک دوسری کے پودھے ہی ہماری گھر میں ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہوا کے ساتھ کھنے وہ جھپتا ہے وہ اپنی اہم میں کھڑا نہیں رہتا کہ نہیں میں نہیں جھپ جیس اور تکرتی کا رکھ ہوتا ہے اس اور وہ جھپ جاتا ہے تو جھکنے سے کبھی کبھی ہم پھر سے کھڑے ہو جاتے اور اگر اہم بھاو میں رہے تو کیا ہوگا یہ تو ہم خود بھی سمجھ سہتے ہیں تو یہ بھی چیز سکھاتے کہ کبھی بھی اہم بھاو میں نہیں رہنا چلے اور ونمبرتہ سکھاتے کہ ہمارے میں جو ability آتی ہم کچھ سیٹھتے ہی کچھ ability آتی ہے ہمارے میں تو اس کا کبھی بھی proud اہم کار نہیں کرنا چاہیے اگر ہے اور اگر کسی اہنی پرسن کو اس ability کی ہمارے میں جو ability اس کی جبوت ہے اسے بات نہ چاہیے یہی چیز سکھاتے جیسے پیڑوں میں پل لگ رہے اور پل لگنی کے بار میں وہ جھوک جاتے یہ جھوکی رہ پل جھوکی بھی پیڑ کی ڈنڈی ہمیں یہی سکھاتے کہ آپ میں جو ability ہے اب اسے پاٹھنا سکھتے نہ کہ اس پہ اہنکار کرنا چاہیے وہ ایسے بہت ساری abilities ہیں جو ہم سکھ سکھ ہم ندیوں سے سکھ 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 ندی کہاں سے سکھ ہوتی ہے اور کہاں جاتے سماعت بیچ میں انیق پہار چٹانے میدان لیکن وہ اپنی ڈیسٹی نیشن پہ نیشن ہیتا ہے سمون دی تو ہمارے جیون کا بھی کیا ڈیشن ہے ہم جہاں سے آئے ہیں جس پونتا سے ہم آئے ہیں اس پونتا میں ہم کو ویلی ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے اس کا بھی گیان ہم ہونا چاہیے کہ اس پونتا میں کیسے ویلی ہونا ہے جس ندیاں بہتی ہے کتنی اونچائیں سے بھی کہیں کہیں وہ نیچے گرتی ہے اور گرنے کے بار میں کیا وہ روپ جاتی ہے نہیں وہ چلتی ہی رہتی ہے اپنی دھارا اور روا میں چلتی رہتی اس کی رہا میں جتنی بھی لوگ آتے ہیں سب کی پیاس بجاتے ہوئے وہ چلتی ہے ہمیں بھی کسی بھی چوٹ پہ کسی بھی دکھ میں کسی بھی درد میں کسی بھی خوشی میں رکھ نہ نہیں ہے ندی کے جل کی طرح دھارا پروا ہمیں چلتے رہنا اس جیون میں اور اپنا destination ہوتا ہے جیسے ندیا فریم تیاس بجاتی ہے ویسے ہمارا جو ہماری ابیلیٹی ہے وہ ہم باگتے رہے ایک مسکان بھی کسی کے لئے بہت شانتی ڈائیک ہو سکتے اور کچھ نہ کریں تو کسی سے فریم کے سبت بول کے دل کے دکھ ڈر کو مٹا سکتے اور فریم کا مار اپنائے ہم کیونکہ عشور کیا ہے اور ہمارا ڈیسٹینیشن تو ڈیسوڑی کو ڈاپ کرنا جتنا ہم باٹیں گے اتنے ہی ہم ڈیسوڑ کے ہی ندی پہنچ دے جائیں یہ ندیاں ہمیں سکھاتے لئے کسی سے کسی کی جات میں پوستی ہے نا ندی نا چکو نا تالاب چاہیے بینہ کسی بھیج بھاو کے سب کے ساتھ سم بھاو میں پریم بانتے ہم اور اگر واسطوں میں ایشور کو گرافت کرنا ہے تو پریم بانتے ہی رہنا ہے یہ چیت ہم سوری اور چندرمہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں بینہ جب سن رہ اس کو ہم دیکھتے ہیں سوپے سوپے تو کیا ہوتا ہے اس کے جو کلر ہوتا ہے انہیں دیکھ کے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے اور سے لوگ سن رائز دیکھنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں انرڈی محسوس ہوتی ہے اور بتائیں سن رائز کو دیکھنے سے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے سن سیٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں سن رائز کو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے اس سب ہوتا ہے اس کے جو کلر ہوتے ہیں انہیں دیکھتے ہی ہمارے چہرے پہ مسکان آجائے سن رائز کو دیکھتے ہیں اس کا جو اورنج کلر ہوتا ہے جب ہم اس دیکھتے ہیں سورج بھی کسی بھی کوئی بھی بھاو نہیں سب کو ایک سمان روز میں دیکھتے ہیں سکر دیل میں اسی لیے بھی جانا چاہے سورج کی روشنی میں تو ہمیں پردی دن بیٹھ نا چاہے چاہے اس سے ہم نیروگی بھی ہوتے سورج کی روشنی میں بیٹھ ہمارا مڑی پور چکر بیلنس ہوتا ہے ڈائیزیشن اچھا ہوتا ہے جوائنٹ پین بھی ہو جاتے اور بچے سن گیجنگ کر بچے یا بڑے بچوں پہ بہت اچھا بہت جلدی ہوتا ہے بڑوں پہ بھی ہوتا سن گیجنگ کرنے سے سوری بھی کبھی بھی اپنی روشنی کسی کو بھی بھی بھائیر ایک سممان دیتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ آدھیاتمی ہے یہ آدھیاتم نہیں سب کو ایک سممان روشنی دیتا ہے اگر کبھی کہیں اس کے آگے بادل آ جاتے ہیں تو کیا سوری روک جاتا ہے وہ نہیں روکتا ہے وہ اپنی گتی میں سوری ہے چندرمہ ہے اپنی گتی میں چلتے رہتے ہیں تو اس لیے ہمارے جیون میں اگر کوئی دکھ آتا ہے تو ہم کیوں روک جاتے ہیں اس سمیں ہم کچھ دیر سوری کو دیکھیں اپنے آس پاس کی پرکرتی کو دے اور جانے کیا اس سمیں ہمارا روکنا اوچیت ہے یا کسی کی ساتھ بھی کسی بھی طرح کا بھی بھے بھے بھاو یہ تیرا ہے یہ میرا ہے ایسا بھی بھے بھے کسی کی بھی ساتھ نہ کرے ہمیسا بینہ کسی امروض کے ہی چلتے رہے بارش بھی ہوتی ہے وہ بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی بھے بھاو نہیں کرتے ہے تو پرکرتی ہمیں ہر پل دینا ہی سکھاتی ہے کہ ہم دیتے رہیں چلتے رہیں اور اسے نحسوس کرتے رہیں پرکرتی میں ایک ایسا انساندان بھی ہوا بہت سے انساندان ہوئے میں یہاں پی سر ایک انساندان کا ویورن کر رہی سو ایک یونیورسٹی نے سو بچوں کو یہ انساندان کیا یہ ریسرچ کی کہ انہوں نے پچاس بچوں کو انڈور میں رکھا انہوں سارا کھانا پینا سٹڈی انہوں انڈور گیم سی کھیلنے کے لئے دیئے گئے پورا کارے کرم انہوں انڈور رکھا اور پچاس بچوں کو سٹڈی انہوں نے آؤٹ ڈور میں رکھا ان کی سکھشا بھی آؤٹ ڈور میں انہوں کھانا پینا بھی آؤٹ ڈور میں انہوں کو گیم بھی جو دیئے گئے وہ آؤٹ ڈور نہیں کھیلنے کے لئے گئے تو ون منت کے ریسرچ کے بات میں یہ آیا کہ کھتا پرسنٹ تک فائدہ ہوا ہوگا اگر کوئی انہوں کر بتائے کہ دونوں میں کھتا پرسنٹ تک ہوا ہوگا اس ریسرچ میں یہ آیا کہ جو بچے آؤٹ ڈور میں رہے ہیں انہوں انڈور کے مقابلے میں 20% آدھ برطی دیکھی گئے وہ بچے آدھ شانت رہے ان کا جو نیچر ہے وہ شانت ہوتا گیا وہ آدھ confidence ان کا بڑھتا گیا وہ ڈورتی لے بھی آدھ ہوئے ان میں اتنی تھاکان نہیں دیکھی گئی ان چو درست وہ رہتی تھے ان کی آنکھوں کی روشنی میں بھی فرق آیا تو ان سب چیزوں کا بہت فرق آتا ہے نیچر میں جانے سے نیچر میں دیکھ نیچر میں بچوں میں جو پریم کی بھاونا آئی وہ بھی پرکرتی سے بھاونا پرکرتی ہمیں ہمیں ساتھ دیتی ہی ہے ہمیں نیروگی بناتی ہے ہمیں اناج کھپل سبھی کچھ دیتی ہے اور ہمیں بھی بینا کسی بیدفاؤ کے دینا ہی سکھا رہی ہے کہ ہم بینا کسی بیدفاؤ کے دی کسی سے بے نہیں کیسے کی اس سیشن بھوات میں میں نے کہا تھا کہ ہم سیوہ کے لئے جنم لیتے ہیں اور سیکھنے کے لئے جنم لیتے ہمیں یہ دی نہ بولے تو ایک طرح سیوہ اور وہ کسی بھی روپ میں ہو سکتی ہے سیوہ جو ہمارے پاس ایبی لیٹی ہے اسی ایبی لیٹی کے ساتھ ہم سیوہ کرتے جرور ہی نہیں ہے کہ سیوہ صرف پیسے سے ہی ہوتی سیوہ آپ کسی کے ساتھ میں دس منٹ بیٹھ کے بڑی شانتی پورو بات کریں گے تو بھی وہ ایک بہت بڑی سیوہ ہے کوئی انجان ہے گھوکی ہے اس کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کرتے ہمیں ڈیفرنسیٹ کرنا نہیں بھی ایک دہنا سکھاتے گے نیران تک روحہ میں رہنا سکھاتے گے بینا کسی بھائی سب کے ساتھ ایک ہو کے رہنا سکھاتے اور اب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں اس پی بھی آپ کے میرس لیتے اسے دیکھ کے ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے جو کوئی بھی کچھ بولنا چاہے تو بول ایک یہ ہے اتنی شاند بتا برد ہیں یہ پت جڑ سے پہلے کا ہے یہ کشمیر میں چنار کے پیڑ ہے اتنی سندر ان کی پتیوں کا کلر ہوتا ہے اور جب یہ پتیاں پی پی پہ ہوتی ہے تب بھی یہ سندر ہوتی ہے اور جب پچڑ آتا ہے یہ ساری پتیاں پی سے نیچے گر جاتے ہیں تب یہ بہت سندر ہوں بہت شانتی اور رہتی ہے کہ کچھ لوگ particular اس سمیں پچڑ کے سمیں وہاں جا کے دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ پچڑ میں بھی یہ دھرتی کو سوک بنا دیتی ہے اور پھر سے نئی پتیوں کو آنے کا شانتی پورا انتجار کرتی ہے اس سمیں اگر ان پتیروں کے پاس میں جا کے میڈیٹیشن کریں تو اتنا شانتی کا احساس ہوتا ہے ہمارے گھر میں چار سے پانچ پور تو مینیمم ہونے ہی چاہیے پلانٹ پہ اگر ہم کسی دن رات کو نس برابر سو پائیں یا تھکان ہو یا کسی بھی تھکان سے ہمارا مود صحیح نہیں ہے تو ہم اگر ان پلانٹ کے پاس میں بیٹھتے ہیں تو ہم بہت سانتی کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے لئے اپنے گھر میں ہمیشہ چار سے پانچ پلانٹ کسی بھی کونے میں ہم رکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے بھوس میں ہرے گھر میں تھلسی کا پلانٹ تو ہم کہتے ہیں جرور ہون ہی چاہیے جو ہمیں بہت سے گون بھی دیتا ہے اور ایک شانتی دیتے ہیں دھیرے دھیرے جب ان کی ایک ایک کر کے دھرتی کو چیز کے جب یہ بیز نکل کے آتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی شکتی کا انुپав ہوتا ہے پرکرتی ہمیں کہاں سے کیا کیا سی سکھاتی ہے اگر ہم کچھ سمی پرکرتی میں دیں تب ہمیں سمجھ آئے گا پرکرتی ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے یہ ندیہ پانی کہاں سے سنو ہوتے ہیں اور کہاں چلتے ہی جاتے ہیں اپنے رستے میں ہر رہا کی جاز بجاتے ہیں اور اپنے جل میں جتنے بھی رستے کے گون ہوتے ہیں منرلز ہوتی ہیں انہیں اپنے ساتھ میں سمیٹ ہوئے ہر جگہ پہنچ ہی ہمیں سکھاتی ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے destination پہ جانا ہے ہمیں ہمیں اپنے آپ کو یاد رکھنا چلتے کہ ہم کون ہیں ہم کیا ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے یہ جب بھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھ تھے تو ہمیں یہ یاد آجاتا ہے اور یہ پرتی پل ہمیں یاد رکھنا بھی چاہئے کہ ہم کیا ہیں کہاں سے آئے کہاں جانا یہ سن رائی جو ہم بہت شاند کر یا ایک سو ستر ابھی میں پڑ رہی تھی اس کا یہ ستر مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے اس می ایج کیا پران سم سم درشن کہ جس طرح سرشتی میں پران مجھا سبھی کے لئے ایک سم ان ہے اس طرح ہمیں بھی سبھی کو ایک سم دیکھ نا چاہیے کہ بھی پرکرطی سکھاتی نہیں ہم دیت بھاؤ کریں یہ مانو کا من ہے جو دیت بھاؤ کے لئے سی دیت ہوتا ہے ہم اس ایک ایک وینی می ٹی میں رہنا چاہیے یہ سکھاتی ہے پرکرطی ہم کبھی داش کبھی اس پرکرطی کو لیکے بہت سندر در دو آ ہے برکش کبہ ہو نئی فل تی بھگے ندی نسی چن چے نی پرما تھن کے کار سادھون دھرا سری یہ ایک برکش کبھی بھی اپنے فل نئی خود کھاتا ہے ندی بھی اپنا پانی نہیں پی دی تو یہ منوش کیول اپنے لئے ہی کیوں جیتا ہے ہم نے بھی یہ شریر کیوں دھرا ہے سادھون دھرا شریر کس کے لئے پر مارت ہنگی سی ہمیں سی کرنے کیلئے آئے دی نے کیلئے آئے یہ دو کبھی بہت اچھا بہت سکھا دیتا ہے اور یہ پرکلتی بھی ہمیں وہی چیز رکھا کیلئے 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 میں نے اپنا پرکلتی سے جو میں نے سیکھ رہی ہوں جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ میں میں پانٹا آپ کو کیا سمجھ میں آیا یا آپ کے کوئی سوال ہے آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں پھول سکتے ہیں آپ کو کیا اچھا لگا آپ اسے بھی بتائے سچ میں پرکلتی صرف ماں پرکلتی کو ماں کہتے ہیں کیونکہ ماں صرف دینا چاہتی ہے وہ کسی کو بھی بچوں سے کچھ لینا نہیں چاہتی وہ صرف دینا چاہتی ہے بس میرا سوال یہ ہے ماسٹر اگر منش سبھی صرف دینا دینا وہ من شروع کرے گا تو اچھا چلے گا مگر وہ منش ایسا کیوں نہیں سوچ پرکلتی کی ویسا نہیں سوچ ماسٹر کیوں ایک آدمی اچھا سوچ تا کہ ایک آدمی برا سوچ تا اگر کوئی جیسے ہم لوگ کچھ اچھے کے بارے میں بتائیں گے تو ہم ہی کو ڈانٹ پڑے کیوں ماسٹر ہوتا ہے ہمیں تو بہت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں بارے میں کہیں کہیں جا کے کچھ اچھا بھی کہیں اس میں ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کچھ اچھا کریں اس میں بھی ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کیوں ماسٹر ایسا کیوں ہوتا ہے ہاں ایسا ہوتا ہے بہت دوار اہم ہوتا ہے نا تو وہ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے یا اجیانتہ بھی کہہ سکتے اجیانتہ کے کارن وہ اس سمیے میں لگتا ہے کہ میں جو جانتی ہوں وہ ہی صحیح ہے یہ اس سمیے میں اجیانتہ ہے تو اس سمیے میں ان کے لئے ہمیں شانتی کی پریئر کرنی چاہیے انہیں اس سمیے میں کچھ بھی سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے لئے شانتی کی ہم پراتنہ کرے کہ یہ بھگوان انہی من میں شانتی آئے یہ سویم کی پرتی سجگ بنے یہ پراتنہ کریں گے کچھ دن تک تو پھر انہیں سمجھ میں آئے گا ان کے اندر میں اتنی ہلچل ہے جب تک ندی کا پانی میں ہلچل ہوتی ہے تو چاند کا پرتی بھی بھر برابر نہیں دکھائی دیتا ہے سچ میں جب تک ہمارے اندر میں شانتی نہیں ہوگی تب تک ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں نہیں آئے گی کون کیا بول رہ ہمارے اچھے کے لیے بول رہ ہے یا کیا بول رہ ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کے لیے پہلے ہے کہ ہم اس دن تک ان کے لیے شانتی کی برات نکھ جب ان کے لیے شانت جب وہ تھوڑے سامت ہوں گے تھوڑے اپنے پرتی سجد ہوں گے نا تب آپ انہیں سمجھ آنے کی کوشی تب ہی انہیں سمجھ آئے گی آئے آئے شکریہ 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 کیوں آتے ہیں آئے میوٹ ہو گئے آپ بولیے ہلو سوری مستر مستر نیٹ برکی پرابیم کی مستر میرا ایک اور دوڑ تھا کیوں آدمی آدمی کے اوپر جلو پیلنگ کرتا ہے آگے بڑھنے کیوں نہیں دیتا ہو کیوں ایسا آدمی آدمی کیوں ایسا کرتے مستر نہ ہی کوئی پانی میں پینے والا پانی صرف یہ کی ہے کھانے والا رائس سب ہی کی ہے جو سب پرکرتی میں یہ کی ہے کھانے والا سب وہ مسلمان ہندو وہ لڑائی ایسا کیوں آدمی کہ یہاں ہی کیوں ہوتا ہے آدمی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہاں وہ مانو من ہے جو اپنے من میں ہی اٹکا ہوا رہتا ہے اور ہر کسی کے سنسکار الگ الگ ہوتے ہیں اسی لیے وہ اٹک جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کسی کسی پریوار میں اپنے اپنے دھرم کے لے کے کتنا انہیں سکھایا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ ان کی شکشہ ہی ویسی ہوتی ہے جب تک اسی لیے پتری جی کہتے ہیں سب کو دھیان سکھاؤ گھر گھر دھیان ہر گھر دھیان اسی لیے جب تک ہم دھیان نہیں کریں گے ہم شانت نہیں ہوں گے ہم میں سجکتہ نہیں آئی تو جیسے ہمارے آس پاس کے جیسے واتا ورن ہوتا ہے جیسی ہماری پروریش ہوتی ہے تو ویسے ہی سنسکار ہمارے میں ہوتے ہیں اسی لیے ہر آتنی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے ہر پریبار ایک جیسا نہیں ہوتا ہے سبھی کے اپنی سنسکار سبھی کے اپنی نیم میں بندے ہوتے ہیں جب دھیان میں آتے ہیں جب ہم سجن سانگتیا کرتے ہیں جیسے ہم سب مل کے کر رہے ہیں جب ہم سجن سانگتیا کرتے ہیں تب یہ اجیانتا دور اجیانتا دور ہوتی ہے تو وہ ہمارے سیون میں بہت ضرور ہے کہ ہم جو ستی کو خوج کر رہے سجن سانگتیا بہی ہے کہ جو ستی کی خوج کر رہا ہے جو ستی کے ساتھ چل رہا ہے اور ستی کیا ہے آتما تو جو اس کی خوج میں ہے جو اسی کی کے لیے جی رہا ہے ایسے لوگوں کا ہمیں سانگتیا کرنا چاہیے تب ہم اجیانتہ کو دور کر پائیں تو کچھ spiritual books ایسے لوگوں کو بھیٹ دینی چاہیے گفت کرنی چاہیے تاکہ وہ books پہے تاکہ ان کا اجیانتہ دور ہوئے وہ اپنے آپ میں سمجھے جانے کہ ہم کیا ہیں کون ہیں اپنے بہت سارے میسیج کیے ہیں اس کے لئے اور بھی اگر کسی کا کوئی کوششن ہے تو کر سکتے ہیں یہ صحیح کا جیسا ان ویسا من ہوئی جیسا سنسکار ویسا بھی ہمارا من بنتا جاتا ہے جیسا بیوار میں ہم رہتے ہیں جیسی پروریش میں ہم رہتے ہیں اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آج کی سوال کو لہی سوال نہیں ہے تو ہم اس میٹنگ کو پھر اب یہ ہی اینڈ کرتے ہیں سوال بہت 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 دنی و آج جو اپنے اتنا سندر گیان اتنا اچھا دیا ہے ہم 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 مہت مہت گیٹی چیوٹ آپ کے لئے سبی کو سبی کو مجھے اس مجھ پہ بلانے کے لئے سبی مجھے مجھے سبی کو سبی 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 بہت سبی سبی من ăng